ٹپ پڑی کرنے کے معاملے میں چناؤ آیوگ نے رنڈیپ سورجیوالا کے خلاف کڑا ایکشن لیا ہے چناؤ آیوگ نے اکلے 48 گھنٹے تک سورجیوالا پر ریلی اور جن سباہ کرنے پر پرتبند لگا دیا ہے اس دوران رنڈیپ سورجیوالا سارجنک بیٹھ کے نہیں کر سکتے روڈ شو انٹرویو اور میڈیا میں سارجنک بیان بھی نہیں دے سکتے پردار منتری نریندر موڈی آج چناؤ پرچار کے لیے بیہار کے گیا اور پورنیا گئے گیا میں پی ایم موڈی نے برشتہ چار کے خلاف حملہ بولا اور انڈیا گھٹ بندن پر سناتن کے افمان کا آروپ لگایا پورنیا میں پی ایم موڈی نے چتاونی دیتے ہوئے کہا کہ دیش کی سرکشہ میں سے کھلوار کرنے والے سرکار کی نظر میں مہا گھڑ بندن والے لوگ بیہار میں مہاراج گنج کی واپسی چاہتے ہیں مہا جنگل راج کی واپسی چاہتے ہیں مہار کے اس علاقے میں مہا جنگل راج ہوا کرتا تھا ہنسہ، اراجکتہ، افران اور پرستہ اچار کا یہاں ادیوگ چلتا تھا نتیج جی کے نیترکوں میں ہم نے بہت مشکل سے اس دور کو بزلا ہے لیکن آج ایک بار پھر جنگل راج اور مہا جنگل راج والے لوگ اس دور کی واپس ہی چاہتے ہیں ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے برستہ چار اور لور کانگریس نیتہ راہول گاندھی نے کیرل میں کوجی کوڈ کے کوڈیا پوریور میں روڈ شوک کیا راہول گاندھی نے کہا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس دیش کے سمویدھان کو نشٹ کرنا چاہتے ہیں کئی بی جے پی نیتہ سمویدھان کو بدلنے اور نشٹ کرنے کے بیان دے چکے ہیں راہول نے کہا کہ اس بار کا چناؤ لوگتنٹر کو بچانے کے لیے ہے راہول نے کہا کہ جمہو کشمیر میں آتنکوا دم توڑ رہا ہے کافی لمبے سمیے سے پتھراؤ اور گولی باری کی گھٹنا سامنے نہیں آئی ہے عامد شاہ نے فاروق عبداللہ اور محبوبہ مفتی پر بھی زوردار حملہ بولا بھائی اور بینوں جمہو کشمیر میں پریورتن ہمارے نیتہ نریندر موڈی جی نے کیا ہے اور میں آج انسی پڑکوں کو کہنے آیا ہوں آپ کہتے تھے محبوبہ جی یعنی داروں تن سو ستر ہٹے گی تو تیرنگے کو کندھا دینے والا نہیں رہے گا محبوبہ جی تیرنگا میں اور آپ چلے جائیں گے یہ تیرنگا تو اجر ہے امر ہے ہمیشہ رہنے والا ہے دارہ تن سو ستر چلی بھی گئی اور تیرنگا بھی آن بان سان کے ساتھ پھیرا رہا ہے کسی کی ہمت نہیں ہے پھاروک عبداللہ صاحب کہتے تھے موڈی جی دس بار پردان منتری بن جائے دارہ تن سو ستر نہیں ہٹا سکتے دس بار چھوڑو پھاروک صاحب دوسری بار میں ہی دارہ تن سو ستر کو سماتے کانگریز مہا سچیف پریانکا گاندھی نے پی اے موڈی کے نوراتر پر میٹ مچھلی کے ویڈیو ڈالنے والے بیان پر پلٹوار کیا انہوں نے کہا کہ یہ چناؤ میٹ مچھلی کا چناؤ نہیں ہے پریانکا گاندھی سے خاص بات چیت کی ہمارے سنبھالاتا آرون سنگھ نے پڑھا سوال ہے کہ میں بیپکش کی طرف سے آپ ایک ایسی نیتا ہیں جو پردان منتری جو بھی بھاشر دیتے ہیں ایک ایک ایسیو پر ایسیو بیس ڈاب ریوٹل دے رہی ہیں تو جس طرح سے انہوں نے میٹ مچھلی کی بات کیا جس طرح سے وہ کہنے چار سو پار ہے بیپکش رڑائی میں نے اس پر کیا کہیں گے میں نے کہا آپ میں بھاشن میں کہ یہ چناؤ میٹ مچھلی کا چناؤ نہیں ہے یہ چناؤ لوگوں کی ضرورتوں کا چناؤ ہے مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے بیروزگاری حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے اس کے بارے میں کیا جواب ہے ان کا جب یہ جواب دے نہیں پا رہے ہیں کچھ کیا نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں تب ہی تو یہ باتیں اٹھ رہی ہیں اور آپ لوگ بھی انہی کو اچھالتے ہو میں آپ سے بتنے ہو کہہ رہا ہے تیسری بار بھی انہی کی سرکار بن رہی ہے پردان منتری جی کہہ رہا ہے جنتا سے پوچھئے جنتا کیا کہتی ہے مہم آپ کو کیا پبلک کا موڈ کیا لگر آپ نے تمام ریلیاں کی ہیں مجھے تو پبلک کا موڈ لگتا ہے کی اوپ چکے ہیں اور پریورتن چاہتے ہیں کیونکہ جنتا بھی یہ سب نہیں سننا چاہتی جنتا چاہتی ہے کہ اب اپنی جو سمسیاں ہیں ان کا سمادھان ہو اور دس سال ہو گئے ہیں بیروزگاری بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے تمام جو سمسیاں ہیں جنتا کا جو سنگھرش ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور چاہے جو بھی جس طرح سے کمانے کی کوشش کر رہا ہے چاہے کھیتی میں چاہے کچھ بھی ہو وہ پورا کر نہیں پا رہا ہے تو مشکلیں بہت بڑھ چکی ہیں اور لوگ اب یہ نہیں چاہتے کہ ان کو ادھر ادھر کی باتیں ہم بتائیں اور ان کا دھیان بھٹکایا جائے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی جو سمسیاں ہیں ان کا سمادھان کی سماجبادی پارٹی کی پرتیاشی اور ورطبان سانسد ڈیمپل یادو نے آج مین پوری لوگ سبھا سیٹ سے نامانکن داخل کیا اس دوران اکھلیش یادو بھی موجود رہے نامانکن سے پہلے اس کے بعد انہوں نے اپنے آواز پر کنیا بھوج کر آیا اور پترک تیوی کے مندر پر بھی پوجہ آرچ نہ کی مین پوری میں ڈیمپل یادو کا یوگی سرکار کے منتری جیویر سنگھ اور بسپا کے شیو پرساد یادو سے مقابلہ ہوگا اس موقع پر ڈیمپل نے کہا کہ یہ ملائم سنگھ یادو کا کشتر ہے انہیں جنتہ کا آشیرواز ضرور ملے گا سب سے پہلے تمہیں سبھی چیتر واسیوں کو اور اب چنابی موڈ ماہول مزفر نگر لوگ سبھا سیٹ کی سیاسی جنگ اس بار مجددار ہے شکر کا کٹورہ کہے جانے والے علاقے میں کہیں پرانے پرزندی ایک ساتھ ہیں تو کہیں پرانا ساتھ ٹوٹ گیا ہے کیا ہے مزفر نگر کا چنابی مجاز جاننے کے لیے ہمارے سوازتہ روحن سنگھ یہاں پہنچے کہتے ہیں مزفر نگر کی آبو ہوا میں دو چیزیں گھولی ہیں شکر اور راجنیتی شہر کے مہاویر چوک پر لگ بھگ سبھی راجنیٹک دلوں کے دفتر ہے چوک پوری طرح سے چناوی رنگ میں رنگا ہوا ہے اور چرچہ ہو رہی ہے اس بار کے سمی کرنگی کیندرے منتری سنجیب بالیان یہاں تیسری بار بھاجپا کا کمل کھلانے میں لگے ہیں اس بی نے پورو راجتبہ سانسد حریندر ملک کو امیدوار گوشت کیا ہے اور بسپا کے امیدوار ہیں دارہ سنگھ پرجاپتی لیکن مزفر نگر کی راجنیتی میں سب سے بڑی کتنا ہے راسترے لوگ دل کا چناب سے ٹھیک پہلے انڈی گٹ بندن سے نکل ڈڈی اے سے ہاتھ ملانا پچھلے آم چناب میں سنجیب بالیان نے دیوانگت چودری عجیس سنگھ کو ہرائیا تھا اس بار عجیس سنگھ کے بیٹے اور راسترے لوگ دل کے ادھیک جین چودری بالیان کے لیے ووٹ مانگتے نظر آ رہے ہیں راسترے لوگ دل پچھلی بار سپا کے ساتھ مل کر ویدھان سپا چناب لڑی تھی اس بار وہ بھاجپا کے ساتھ مل کر آم چناب لڑنے جاری ہے یہاں کی راجنیتی میں اچھی دکھل رکھنے والے ٹکیت پریوار نے اب تک کھل کے کسی کا سمرتن نہیں کیا ہے ایسے میں مزفر نگر کی جنتہ کسے چنتی ہے یہ دیکھنا میں ایک کون ہوگا مزفر نگر گننا بیلٹ میں آتا ہے اور کسانوں سے جڑے مدے ہر بار کی طرح اس بار بھی ہاوی ہیں کسان گننا مولے میں بڑھوتری کی مانگ لگاتار کر رہے ہیں مزفر نگر کی مٹھاس کو 2013 میں سامپردائک دنگوں کی نظر لگ گئی لیکن سنجیب بالیان کا کہنا ہے کہ تب سے اب تک کی ستتی کافی بدل گئی ہے اور اب وکاس ہی مدہ ہے اس بار سامپردائک تا مدہ ہے یا نہیں ہے بلکل نہیں ہے دوست پانی بہت چکا ہے گنگا میں سب یہ دس سال نہ کوئی جاتیت نہ ہو نہ دھارمکت نہ ہو یہ دس سال پیار محبت اور بھائیچارے کے دس سال مجھے فرنگر سے سانسد بنا مجھے فرنگر میں سڑکیں نہیں تھی سڑک میں گڑھایا گڑھینے سڑک پتہ نہیں تھا آج مجھے فرنگر میں نی 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 ساہیویا بن رہے ہیں گرامین سڑکوں کا چوڑی کھڑے شاید ہی کوئی سڑک آپ کو ٹوٹیل ملے گی آپ کو بہترین سڑکیں مجھے فرنگر میں ملے گی ہمارے ریلوے کا کام ریلوے کی ڈبل لائن الیکٹریفیکیشن نئے ریلوے اسٹیشن لگوں کا کہنا ہے کانون ویوستہ میں کافی صدھار ہوا ہے لیکن ویپاریوں کے اپنے اور بھی متے ہیں ایک ہزار بار ہم مکہ منتی جی کے پاس جا چکے ہیں سب سے بڑی سمسچہ ہے یہاں اس منڈی کے آسپات گروہ مافیہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور جو ٹیکس چوری کر کے منڈی شل چوری کر کے انہی راجیو مگوڑ کی سپلائی کر رہے ہیں کسانوں کے نام پر مزفرنگر لوگ سواسیت کے تحت پانچ ویدھان سوایاں آتی ہیں گڑھانا, چرتھاول, مزفرنگر, خطولی اور سردھنا کل ووٹر لگ بک سترہ لاکھ ہیں یہاں کے گڑ کی چناوی مٹھاس کس کے مو لگے گی اس کا فیصلہ 19 اپریل کو ہونے والے چناو میں ہوگا مزفرنگر میں راجنیتک سرگرمیاں ایک بار پھر سے تیج ہو گئی ہیں رلڈ اور بی جی پی کے ساتھ آنے سے پورا ماحول بدل چکا ہے کسانوں کا مدہ اس بار بھی پرمک ہے اور دونوں ہی جو پرتیدواندی ہیں وہ کسانے کے مدہ کو بھرانے کی کوشش کر رہے ہیں کیمرمن نریش تینی کے ساتھ روحان سینگ مزفرنگر اگر آپ راجنیتی میں تھوڑی روچی رکھتے ہیں اور پارٹ ٹائم میں کچھ ایکسٹر پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اگلے دو مہینوں میں آپ کے لئے کئی موقع ہیں چناؤں کی کیمپیننگز کے لئے دیش بھرز میں لاکھوں پارٹ ٹائم نوکریوں کی بہار آئی ہے بس آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی سکل کس نوکری کے میچ کرتی ہے چناؤں کا موسم یعنی رہلیاں پرچار اور دیش بھر میں ہزاروں ایونٹس ان سب کے لئے ضرورت ہے سکلڈ لوگوں کی راجنیتک ڈلہوں یا امیدوار آن لائن پورٹلز یا ریکروپمنٹ ایجنسیز ہر کوئی ان دنوں یوگ یہ ٹیلنٹ کی تلاش میں ہے یہ چناؤی جوب ایک دن سے لے کر تین مہینے تک کے ہیں کسی پارٹی یا نیتا کے سوشل میڈیا پیج مینج کرنے کے لئے تیس ہزار روپے سے اسی ہزار روپے تک کی نوکریوں اپلکت ہیں لیکن آپ ایکسپرٹ ہیں تو ڈیٹا انیلیسس اور سٹریٹیجی کے لئے تھرڈ پارٹی دو لاکھ تک کا آفر بھی دے رہی ہے کسی کینڈیڈیٹ کا پی آر کرنے کے لئے چالیس ہزار سے ایک لاکھ تک مل سکتے ہیں ایوینٹ کواڈینیٹر کے لئے پچیس ہزار سے ستر ہزار تک کی سیلری کا آفر ہے گرافکس ڈیزائنر کے لئے بیس ہزار سے اسی ہزار تک کی آفر ہے اس کے علاوہ سلوگن سپیچ لکھنے کے لئے رائٹر ڈرائیور اور لوجسٹکس مینجر جیسے کام بھی خوب مل رہے ہیں اس ایلیکشن چناؤی دور میں بہت سارے سکل سیٹ کا ڈیماند آتا ہے اگر آپ یہ دیکھو گے ایک ہوگا اراؤن سوشل میڈیا آج کل سوشل میڈیا کا جو انفلوینس ہے آن ایلیکشن اور پیپل تنک ایک سٹرہ اس پریڈی ہی سو there is a chance that quite a lot of jobs requiring سوشل میڈیا comes up جیسے آپ فریلانس رائٹرز ویڈیو جورنلیس فاک چیکرز ان کا جو ریکوارمنٹ ہوتا ہے that is also something that we are seeing کوئی بھی نیتا چناؤ کی تیاری سروے سے کرتا ہے یہ کام کوئی ایجنسی دیتی ہے آپ سروے ٹیم سے جوڑ کر اچھی کمائی کر سکتے ہیں ہمارے یہاں چناؤ جب ہوتا ہے تو ہم لوگ کا کام بڑھ جاتا ہے and new channels ہو political parties ہو corporate ہو start-up ہو سب کے لیے ہمارے پاس سب کے طرف سے ہمیں کچھ میں کچھ assignment رہتا ہے تو ہم ان کے لیے سرٹا ہے obviously جو job opening سرٹی بڑھ جاتی ہے ان میں سے ادھکتر نوکریاں جان پہچان third party firms یا job portals کے ذریعے ملتی ہیں چناؤ میں روزگار مددہ ہو یا نہ ہو لیکن چناؤں کے ذریعے ضرور لوگوں کو روزگار مل رہا ہے روحن سنگھ ڈلی ڈلی شراب گھوٹالا معاملے میں ایڈی کا ایکشن جاری ہے ایڈی نے اس معاملے میں چنپریت سنگھ کو گرفتار کیا ہے چنپریت پر گوہ ویدان سبا چناؤ کے دوران عام آدمی پارٹی کے فنڈ کو مینج کرنے کا عاروپ ہے ایڈی کی کاروائی کے بعد عام آدمی پارٹی نے کہا کہ بی ج پی آپ کو بدنام کرنے کے لیے ہتھ کنڈے اپنا رہی ہے چنپریت سنگھ کو ایڈی نے سے پہلے سی بی آئی گرفتار کر چکی ہے لیکن ثبوت نہیں ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا دیکھ یہ بار بار بھارتی جنتہ پارٹی کو لگ رہا ہے کہ دو سال کیمپین کے چلانے کے بعد کہ جیوال جی کو گرفتار کر لیا مگر آج بھی نہ دلی کی نہ دیش کی نہ دنیا کی جنتہ مانتی ہے کہ آدمی پارٹی پرست اچار کر سکتی ہے وہ نہیں مانتے ہیں اس لئے روز روز نئے شگوفے کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس آدمی کو جس کو ایڈی نے گرفتار کیا ان کو تو ایک سال پہلے سی بی آئی جمانت دے چکے ہیں کہ کوئی ایسا ثبوت سی بی آئی نہیں رکھ پائی کہ یہ اس تتا قطعت ایکسائز معاملے سے جڑے ہوئے ہیں اب ان کو ایڈی نے گرفتار کر لیا تو یہ تو صرف جو ہے ایک دباو بنانے کی کوشش ہے اور یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عام آدمی پارٹی کو بدنام کیا جا سکے پتنجلی بھرامک بگیعپن معاملے میں سپریم کوٹ نے بابا رامدیو کو معافی دینے سے فلحال انکار پتنجلی بھرامک بگیعپن معاملے میں بابا رامدیو اور اچاری بالکرشن تیسری بار کوٹ کے سامنے اپنا پکش خود رکھا دونوں نے کوٹ کے سامنے بینہ شرط کے معافی مانگی بابا رامدیو نے کہا کہ اتی ایسا ہو گیا بھوش میں ایسی گلتی دوبار سن نہیں ہوگی لیکن کوٹ نے معافی دینے سے فیلحال انکار کر دیا کوٹ نے کہا کہ آپ نے لگاتار تیسری بار الانگن کیا ہے آپ اتنے بھی نادان نہیں کہ آپ کو یہ نہ پتا ہو کی کیا چل رہا ہے تو کوٹ نے فیلحال ان کو ایک ہفتے کا وقت دیا کوٹ نے ان کو نصیت دی کہ اپنی گلتی صدار اے بابا رامدے کے وکیل نے کہا کہ جلدی سارو جنگ طور پر معافی مانگیں گے اخباد میں بھی گیا پر دیں گے اور معافی مانگی جائے گی کوٹ دوسرے جن کمزور گلوبل سنکیتوں سے بازار میں گراوٹ کا رخ رہا سنسکس نفٹی قریب آدھا پسنٹ گر کر بند ہوئے ہیں سنسکس چار سو چھپن گرا نفٹی ایک سو پچھے سنگ آج سب سے زیادہ گراوٹ ریالٹی انفرا انڈیکس میں رہی آئی ٹی بینکنگ میٹل شیئر پر بھی دباؤ دیکھنے کو ملا ایم کے انویسٹمنٹ مینجرز کے سی آئی او منیش سونتھالیا کا کہنا ہے کہ یود کے بعد عام طور پر بازار میں تیزی بڑھتی ہے اس لیے نویشک بازار میں گراوٹ پر خریدداری کر سکتے ہے لیکی چبھی بھی وار کے سنکیت ملتے ہیں مارکٹ کو دیکھا یہی گیا ہے کہ وار کے بعد جو مارکٹ میں وار کے پہلے گراوٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ بڑھت ہو جاتی ہے گلف وار میں ہماری کارگل وار تھی یوکرین رشیہ دیکھی ہے اور اب یہ اسرائیل اور ایران تو ہمیں ازامشن یہی ہے کہ بہت زیادہ کچھ اسکلیٹ ہو کے بہت بڑا کوئی لڑائی نہیں ہو جائے اگر یہ ہوتا ہے تو اندیا میں بھی ایک طرح بائنگ اپورچونیٹی ہی دکھے لی تو آئی بھوٹ سے یہ ایک بائنگ اور ڈپس ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ بڑھتی ٹینشن کے بعد سنکٹ کھڑا ہونے والا ہے آج آواز اٹھ میں اسی پر بڑی چلچہ ہوگی سات پچ ست آواز میرٹ پر اس بار لخنو کی آدیت شریواستو نے ٹاپ کیا ہے اس بار دس سولہ پدوں کے لیے لسٹ جاری کی گئی ہے جب کی تین سو پچ پن امیدواروں کو پروویزنل لسٹ میں بھی رکھا گیا ہے آدیت شریواستو کے علاوہ انیمیش پردھان کو دوسرا دون آننیا رڈی کو تیسرا ستھان پر آدیت شریواستو اس سمیں پشم مگال میں ٹرینی آئی پی ایس ہیں آدیت نے آئی ٹی کانپور سے بیٹک کیا ہے اور کچھ دنوں کے لیے نیجی کمپنیوں میں نوکری بھی کی اور اس کے بعد UPSC کی تیاری کی لگا تھا کہ اس پڑھائی اچھی تھی تو لگا جاب تو یہی ہے کئی کو دیس کیلئے کرنا ہے تو ہم نے اس کو پیڑی کیا چھوٹے سے کہ یہ کرنا ہے اور لگتا بھی تھا اس کے پڑھائی سے کہ کر سکتا ہے کر لے جائے گا بہت زیادہ خوشی ہم لوگ تو دونوں کچھ بولی نہیں بنائی جائے گی خاص کر ایو دھیا نگری بشش طور پر سجی ہوئی ہے کئی سال کے انتظار کے بعد رام لاللہ اپنے بھب مندر میں چرم دن منائیں گے لاکھوں لوگوں کے ایو دھیا پہنچنے کی بھی امید ہے ایسے میں کیا خاص تیاریاں ہوئی ہیں جاننے کے سجی سوری اپنے ارادھے کے جنم اتصف پر چم 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 بھگوان رام کی نگری آیو دھیا ہزاروں شدھالوں کو کھلی باہوں سے اپنا بنانے کو تیار آیو دھیا کی ہر گلی ہر کچا رام میں ہے یہ وہی آیو دھیا ہے جہاں کی ہواوں میں رگوور کا نام گھلا ہے جہاں کہ کڑ کڑ کو تراشا گیا ہے یہاں کا ہر کونہ سوندر شوبھا اور کانتی کی چھٹا کو سمیٹے ہوئے ہے اور یہ سارے خاص انتظام سجاوٹ کے تمام آیام اور زور شور سے آیو دھیا کو سوارنے اور سجانے کی یہ ساری تیاریاں بھگوان شری رام کے جنم اتصف کا اور اس بار کی رام نومی ہر مائنے میں بہت خاص ہے اور ہو بھی کیوں نہ لمبے انتظار کے اور آتمی ہو نہ ہی تھا رام نومی سے جڑی ہوئی ہر چیز اور ایو دھیا واسیوں کی خوشی تو چھپائی نہیں چھپ رہی کہیں اپنے ارادے کے جنمو صف کی خوشی میں تبلے کی تھاپ پر تھرکتے قدم ہے تو کوئی مغن ہو کر بدھائی گیت گا کر جھوم رہا ہے اس بار رام نومی کے موقع پر آیو دھا کے بھو دیو رام مندر کا درش واقع عد اور الوکی ہو گا کیونکہ خود 500 سال کے بعد بھگوان رام بال روپ میں اپنے محل میں اپنا جنم دن منائیں گے رام نومی کے لیے آیو دھا میں ہر چیز ہر تیاری خاص طریقے سے کی گئی ہے رام نومی پر رام للا کو ایک مٹھیوں کا پرسات چڑھایا جائے گا یہ مہا پرسات چکو سے ایو پہنچے گا قریب 351 سال میں پہلی بار شرینات جی کی حویلی میں بننے پوزن کرنے میں کوئی آسو ویدھا نہ ہو اسے لے نگر نگم نے بھی پوری تیاریاں کر لی ہے راستے میں جگہ جگہ ڈیڑھ ہزار پانی کے ٹینک لگائے گئے ہیں ڈھائی ہزار سے زیادہ شوچالے کا نرمان کیا ساتھی جوتے چپل رکھنے کے لیے نگر نگم پادو کا سیوہ بھی شروع کر رہی ہے جسے لے کر آٹھ جگہ بنائی گئی ہے شری رام کے جن موط سو پر وہاں کا ہر حصہ ہر کون بہت خوبصورت طریقے سے سجایا اور سمبارا گیا ہے کیونکہ یہ وہی آیو دھیا ہے جہاں 22 جنوری کو بھووی رام مندر میں رام للا کے پران پرتشتھا کا بھوی کارکرم ہوا تھا جس کے بعد برسو سے اپنے آراد ہے رام للا کے درشن نہیں کوئی بھی دیوان ہمارے گھر رام آئے ہے ہمارے گھر رام آئے ہے ہمارے